موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 آپ کا پروگرم میں مجھے کرنے کا سب سے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ایک سروے ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اس کے مطابق پاکستان میں پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مواد ہو رہی ہیں وہ لوگ ہیں جن کی امنیوٹی سب سے کم ہے اس میں خاص طور پر کڈنی کے لوگ ہیں جو اس طرف بہت زیادہ اس میں جن کی زیادہ مواد ہوئی ہیں بہرحال ہمیں اس وقت ضرورت ہے امنیوٹی کو بہتر بنانے کی اور یہ بہت بڑا ذریعہ تھا ہمارا ہمارے پارکس ہمارے جیمز ہمارے جہاں پہ ہم سیرو تفریق کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں بڑے دکھ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بند ہوئے اس سے بے شمار امراض اور جنم لے رہے ہیں لوگوں کی امنیوٹی اور کام ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ ایسو پی اس کو مدر مظر رکھتے ہوئے ان کو کھولنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اس اور پرشانی میں نہ جائیں کیونکہ جب انسان کے بوڈی کے اندر سے اپسن خارج ہوتے ہیں پسینہ خارج ہوتا ہے تو بہت بڑی بیماریوں سے انسان پسیا رہتا ہے آج کل گھروں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے اور وہ پسینہ لے نہیں رہے ایسیوں کا زمانہ ہے گرمی کا سیزن ہے اور اس گرمی کے اندر ہم بائی نکل نہیں رہے اور ہمارے وزن بھی بڑھ رہے ہیں ہمارا ویڈ بڑھ رہا ہے ہمارے بیشمار ہمیں جو مراز ہیں وہ اور پیدا ہو رہے ہیں پر امیونٹی کو بڑھانے کے لیے بیشمار چیزیں ہیں اسی پروگام کے اندر ہم آگے بات کریں گے تو میں سمجھتوں کہ اسٹم ضرورت ہے حکومت کو ایسو بیس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان اداروں کو کھولنے کی ان پارٹس کو اور یہ جتنے بھی اداریں ہیں جو بنے ہوئے فٹرنس کے لیے ان کو کھولنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو دنیا میں اگر ہم صحت کی بات کریں تو صحت زمان زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی بیمار ہونے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے اگر ہم یہ بیمار ہو رہے ہیں پرشانیوں میں آ رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں ہمارا لیونگ سٹائل ہے ہمارا بہت زیادہ خوراک کا زیادہ استعمال کرنا مرغن غزاؤں کا زیادہ استعمال کرنا ایکسرسائز کرنا کرنا ورزش کا نہ کرنا بہت بڑی وجہات ہیں اور جو ہمارے ٹاکسن ہیں وہ خارج نہیں ہو رہے اور یہاں پہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جب جہاں پہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ کرونا کا آیا مسئلہ اور پیشمہ رہا بھائیں دنیا میں آئیں ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کس طرح مرضی دنیا میں بھیج سکتا ہے کسی کو بیماری دے کے بھی بھیج سکتا ہے کسی کو پہج بنا کے کسی کو نبینہ بنا کے کچھ بھی اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں میں جو مرضی کر سکتا ہوں کس کو اللہ تعالیٰ فرون بنا کے دنیا میں بھیج سکتا ہے کسی کو موسیٰ بنا کے یہ اس کی مرضی ہے لیکن ہم لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت جو زندگی کو ظاہر رہے ہیں اس کو زندگی کو ہم خود بہتر بنا سکتے ہیں اپنے لیونگ سٹائل کو بہتر کر کے اپنے خوراک کو بہتر کر کے اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے تو ہمیں ضرور فٹ رہنا ہے اور یہ جو مرض آیا ہوا ہے اس کا خاص طور پر اپنی امونٹی کو بھرانا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس سے پچھنا ہے مقابلہ دنیا میں کہہ سکتا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ مرض جو آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو پھر شاید ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا جائے گا کہ اللہ ہمیں اپنا اللہ اللہ سے معافی مانگنی ہے اللہ کے پاس اللہ کے قریب جانا ہے اور اپنی جو بھی خطائیں اللہ سے اسے معافی بھی مانگنی ہے بلکل باقی زندگی ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے بلکل درستہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئیے لیکن اس کرنا کی وجہ سے کتنا اقافی امپورٹنٹ ہو گیا ہے سویل بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں آپ جہاں پاکستان باڈی بیلڈنگ فیبریشن کے سیکیٹری ہیں وہیں آپ سیکیٹری سائنس ایڈ ریسرچ کمیٹی گوشیر باڈی باڈی بیلڈنگ فیبریشن کی ہے آپ اس کے بھی جو ہے وہ سیکیٹری ہیں تو وہ جو سائنس ایڈ ریسرچ ایڈی باڈی بیلڈنگ فیبریشن کی کیا کہتی ہے کتنا امپورٹنٹ ہے خود کو فٹ رکھنا اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا اس وائرس سے سب سے پہلے تو سب کو سلام باقی جو سپیکرز ہیں سب ہمارے اور خاص طور پر نسیم بھائی آپ کا شکریہ ہے کہ یہ ایک اہم اس وقت اشیو ہے جس کے پر آپ نے یہ پروڈیرم کیا اور کافی دن سے بین کو چلنا تھا ہمارا آپ تک نسیم بھائی اس بات سے بھی ہے کہ ہم صرف لکیر کے فقیر تو اپنی جگہ چلتے رہے یہ گورنمنٹ لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہمارے بھائی کی ریالیٹی کیا ہے آپ نے تمام ہیلٹ سینٹر فٹنس ایکٹیوٹی بند کر دی پورے پاکستان کی آپ صرف یہ دیکھیں جو ریسرچ اور سائنس اور ریسرچ کی بات سے ہی ریلیٹیڈ میں کر رہا ہوں میں سیکرپیوں ایشن باڈی بیلڈنگ سائنس اور ریسرچ کمیٹی کا تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز کو جو آپ کا مینکل سسٹم ہے آپ کا یورپ کی طرح یا کسی اور ممالک کی طرح نہیں ہے وہ ویسے ہی آپ کا بہت ویٹین ہے یعنی آپ کے ہوسپٹلز بیسکلی وہ بانے میں ہیں بیماروں کے لیے جن کو کوئی بیماری ہو جائے اس کو اگر سفورٹ کر رہا ہے جیسے کہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے بہت بڑا آپ کا مخالف ہے وہ زیادہ طاقت بڑھے تو آپ اپنے عام عوام کو بھی جنگی تربیت دیتے ہیں وقت کی طور پر پہ پہلے این 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 سی ہوتا تھا ہمارا تو وہ اس لیے دی جاتی تھی کہ اگر وقت پڑھے تو یہ ہماری عام عوام بھی لڑے گی اس وقت اب اسی کنڈیشن میں ایک بہت بڑا وائرس ہے اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہم نے اس کو فیس کرنا ہے فیس کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارا کہ ہم اس میں سسٹم کو دیکھیں تو یہ جتنے ہیلتھ کلاب ہیں فٹنس سینٹرز ہیں یہ ایک طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں کی دنیا میں ہزاروں لوگ ہر سال اس کرونا کے علاوہ ہے شوگر کی وجہ سے کلسٹرول کی وجہ سے بلڈ پیشن کی وجہ سے ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے لاکھوں لوگ سالانہ پوری دنیا میں مر جاتے ہیں جو یہ جیم ٹرینڈ یا ہیلتھ سینٹر ہے یا پیٹنے سینٹر کھلے ہیں پوری دنیا میں نوٹ ان پاکستان یہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ایک میڈیکل سسٹم کو وہ اس طرح آئے کہ جب کوئی بھی آپ جم جاتے ہیں آپ جنگ جنریشن نہیں جاتی جنگ جنریشن اگر سسٹی پرسن ہے تو پورٹی پرسن جو اس میں ابو پورٹی یا اوڈ ایج لوگ بھی آگے ہیں بہار تو آپ سسٹی اور ایٹی کی ایج کے لوگ بھی جن میں نظر آئیں گے میل اور فیمیل پاکستان میں بھی یہی پوزیشن ہے سپیشلی ان کراچی جو سب سے زیادہ سندھ میں اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ میں سب سے زیادہ سندھ اور کراچی میں تو یہاں پر سب سے زیادہ جن موجود ہیں لوگوں کا اس کا ہی ایک ہے اور وہ جم جاتے ہیں تو ان کو بہت پیش آگے ہیں جو کہ کرونا سے زیادہ افیکٹیڈ یہی لوگ میڈیکل ریپورٹ ہے وہ جب ہم وہ کر رہے ہیں اور یہ اب ایک لیٹیس ریسر آ چکی ہے جن جن لوگوں کے ایک سائز کرتے تھے جم جاتے تھے ہیلٹ سے ریٹیٹو کا کوئی بھی ایکٹیوٹی تھی ان کو کرونا ہوا اور ختم بھی ہو گیا جب ان کے بارے ان کی ان کی بارے ان کی بارے ان کی بارے ان کو کرونا ہوا اور ختم بھی ہو سب سے بڑی مثال مجھے کرونا ہوا دی مجھے فیبری میں سٹنٹ لگا ان دنوں مجھے شاید کیونکہ میں اس سے پہلے چائنہ اور ملیشیا تھا کافی مہینے تو مجھے اس کی وجہ سے وہ کراڈز پرنا اور کراڈ برکے میرا ہارت کے اندر بلوکیج کردی میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس شیئر کردی میری ہارت بلوکیج کردی اس دن میں اپنی ایکسائز میری ہارت بلوکیج کردی مجھے پین ہٹا ہمیں فوراں دوکٹر کے پاس ہوسپیٹل پہنچا خود ہی گاری میں اور ان نے جی آپ کے ٹوارڈ اگر موئی اور آپ کو ٹوارڈ آپ کی مین آٹھ بڑی میں پاس تو انہوں نے میری سو ہی انجیوگراپی انجیوکواسی کردی مجھے اللہ علمدلہ سیٹ کردی مجھے بار مجھے کرونا ہوا مجھے لائٹ سینپٹمز آیا مجھے ایک دن سکھاسی ہوئی دو تی دن باار چڑھا مجھے نائٹی نائن تک میں نے وہی دیسی نسخے اپنا ہے سٹیم لیدی الحمدللہ سیٹو ووک کر رہا ہوں پہلے سے دیادا ووک کر رہا ہوں میں نے پوری زندگی ایک سپایس کپی چکی ہو جاتی لیکن ان سب چیزوں کو میں نے پیس کر لیا پی یہ ایک آم آدمی لکھلی تو ہماریاں یہاں پر ایک پان کی دکان کھولی گئے جس کے اوپر بیوز ہیں کسی ہم آپ اگر ٹرانسپورٹ کھولی ہے تو ڈبلو ایچوں نے ٹرانسپورٹ کھولی ہے ایک سیٹ پر ایک آدمی بیٹھے گا یہاں پر بھری بچے جا رہی ہیں سوڑیا تو بوت سب کرونا نظر نہیں آرہا آپ ایس اوپیز کے ساتھ تمام جمس کھولیں بلکہ ان کو ریکویسٹ کریں جم انہوں کو جم انہوں کو ایک آپ فیسلیٹی دیں کہ ہم آپ کو الیکٹرک پری کر کے آپ لوگ اپنے جم کھولے تاکہ لوگوں کو اوپیز پیدا کرے تھو میڈیا گورنمنٹ کرے کے جی آپ احسائز کریں پارکوں میں جائیں ہلتھ سینٹر جائیں جموں میں جائیں اور جتنے یہ جو فوڈ چینج جو کھولی یہ چانگ فوڈ جو پیزا ڈائی کی چیزیں یا برگر اور یہ جو انہوں دی فوڈ ہے اس کو اس کو نہ کے روکا جائے کے گھوم دلی بھی گھروں کو گھر میں لوگوں کو کوئی گائید کریں کہ آپ نے کونسی ڈائیٹ بنادی جس کا آپ کے امیون سسٹم اچھا ہوگا اس لحظے سے آپ لڑ سکتے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو تیار کریں کس کرونا سے لڑنے کے لئے کہ آپ کو ہلڈی ڈائیٹ کو گہتے ہیں وہ ہلڈی ڈائیٹ کو پتائیں میں آپ ہلڈی ڈائٹ کل آپ جائیں 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 کریں آپ کو ہلڈی ڈائیٹ اس کے علاوہ دوسرا آپ کے پاس کوئی حل نہیں چھے مہینے بھی آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ وہاں جس نے نہیں اسو پیس فالو کرنی وہ نہیں کرے گی اور جس نے کرنی ہے وہ چھے مہینے بہت کرے گی تو یہ میری سب سے مڈی ریکویسٹ ہے آپ کے اس چینل کے ضرور کہ گوررمنٹ خاص پر جن گوررمنٹ خدارہ دیکھیں جم انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے ہزاروں جن اور اس سے لاکھوں لوگوں کا روزدار ہے اور پلس یہ آپ کے ہیلس سپورٹ دے میرا سے اتنا کہنا اور میری یہ آپ کیان سے ریکویسٹ شکریہ میری بھی ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میں سے کسی کمرے میں بچے ایمیل تو ان کو بار کر دی سپورٹ سپورٹ ہے لیکن چونکہ اسی بہم ہے تو آپ جان نہیں سکے ہیں مہا پر بیٹھے ہیں لیکن کتنا اگر جو بھی گھر پر کئی نہ کئی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا رہیں کہ جس سے آپ کھانے وہ برن ہوتا رہے اور کئی نہ کئی آپ کے مسل فیٹ رہے جس کی بہت 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 اپنی بات کی شروعات جرمن مکھولے سے کروں گا اگر آپ کو ہسپٹل کو بہران رکھنا ہے اپنے کھیلوں کے میدانوں کو آباد ابھی اچھا اس کے بات جو موسٹ امپورٹ چیز ہے وہ ہے لائف سٹائل لائف سٹائل آپ ہم لوگ فیزیکل ایکٹیوٹی جتنی بھی کریں تو اس کے توازن میں ہم نے اس کی رضا بھی لینی ہے اسی کے متوازن آپ نے آرام بھی کر رکھ اگر یہ تینوں چیزوں میں بیلنس ہوگا جلی کوالٹی ڈائیٹ ہوگی اچھی فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوں گی ایکسرزائز کلچر سے لیڈیٹ اور آٹھ گھنٹے کا آرام ہوگا تو آپ تو آزو میں آپ کی تمام activity کا روز مرہ کی زندگی کا اچھا اس میں ایک بڑا important اپنے issue کا دیکھیں جنرل تینٹ بنا کرونے سے بچنا نہیں لڑنا ہے I'm very much against of it yes how you can fight this is the only way to save yourself کرونے سے لڑنا نہیں ہے رچنا ہے رچنا ہے یہ world wide ہے ہم نے بہت عجیب سی فلوسفی نکالے ہوئی ہے اگر کرونے سے لڑنا ہے تو لڑنا اسی صورت میں کرونے سے بچے آ ہم لڑائی جگڑے والے زانے رچنا دوسرا یہ کہ ایسی کون سی activities ہیں جو اگر مثال کے طور پر جو جیم جیسے بند ہوئے ہیں آپ پہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ tradmills cycling machine یا rowing machine یہ چیزیں afford کر سکتے ہیں تو یہ exercises ہیں کہ آپ endurance speed endurance اور speed کا کام کر سکتے ہیں آپ flexibility کے exercises کر سکتے ہیں گھر کے اوپر آپ speed کا کام کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے shots کی صورت میں آپ cycling پہ برس کر exercises کر سکتے ہیں آپ کے component of fitness میں جہاں strength جی important ہے اتھ امپورٹن آپ کی endurance ہے اتھ امپورٹن آپ کی flexibility ہے اتھ امپورٹن آپ کی speed بھی ہے یہ تمام speed agility flexibility coordinate جیسے تمام ملکے ایک fitness بنتا ہے ہمیں home exercises کا کلچر دولپ کیا ہے گھروں میں لوگ exercise کیسے کریں اپنے آپ کے جیسے دوسرا جیم اگر وہ SOPs کو follow strictly کر سکتے ہیں تو yes کھول نا چاہیے لیکن جیسے ہمارا کلچر ہے بہت کم لوگ ہیں get smart مجھے بہت اچھی چین ہے سلجے اچھے لوگ ہیں یہ body complex بہت چین ہے ایک تو چین ہے ایسی ایسی زیادہ نہیں ہے اب کتنے لوگ ہیں مل بھر میں ان کی آر میں کتنے لوگ کھل جائیں گے اور وہاں پر کیا ہوگا مگر جو لوگ کر سکتے یس ان کو چانس دینا چاہیے کہ وہ کرے روال پلے کرے اور امیریٹی سسٹم جتنا ہیلتھ اچھا ہوگا ہیلتھ لائف سچائے پورا فالوو کرنا بڑتا ہے سب گئی جن چلے جائیں میرا مانے پارک چاہیے چاہیے پارک ایسی جگہ جہاں پر آپ آپ مہا پر SOPs کو مہا پر 컨ٹرول کر سکتے ہیں SOPs فالو کروا سکتے ہیں رسٹکٹ رسٹکٹی سٹینٹ ہو ٹائمیگ ہو اور آپ پتا چلے لوگ اندر چلے گئے ہیں ایریٹی تو بہت آسانے کرنا راشید آپ کی باعت بکل ٹھیک ہے کہ یہ کھولا جا سکتا ہے لیکن بہت ساری چیز اسیے میں میسرم رضا ساب کھولا اینیشیل سٹیٹمنٹ لے لو پھر میں آرہ ہوں کھول سکتے ہیں پہ پہ مہسرم سوال لیکن کتنا امپورٹنٹ دکھائی دکھائیں جی آہ آہ اعوزو باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ راکمان ریم میں تمام اپنے محضیس میمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ شکر گزاروں کہ آپ نے ہمارے اس ٹوپک کو چنا ہے آج کی گفتگو میں نسیم بھائی میری آواز آرہی ہے آپ کو نسیم بھائی اس جدید دور میں میں اگر جم کی آویرنس کے بارے میں بات رہوں تو یہ بلکل بیکار بات ہوگی پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں جب سے انٹرنیٹ سوشل میڈیا کومن ہوئے ہیں تو میں اس کی اوپ روشنی ڈالوں اس کے بارے میں آویرنس دوں تو بلکل بیکار بات ہے میں آنگا فردن فردن سٹیپ بائی سٹیپ ٹوپک پہ جم کھولنا کیوں ضروری ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے پہلے سب سے پہلے آپ کی باڈی میں کچھ سسٹم ہوتے ہیں جیسے رسپائریٹری سسٹم وہ آپ کا بہتر ہوتا ہے امیون سسٹم آپ کا بہتر ہوتا ہے اور سب سے زبردست چیز ہوتی ہے لیمفیٹک سسٹم وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے جم کرنے والے کا انٹی بوڈیس لیمفیٹک سسٹم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھا اور تگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو شوگر سے بلیڈ پریشر سے ہارٹ کی ڈیزیز سے لڑے ہوتے ہیں پھر دیکھیں بلکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ سب سے پہلے پارک کھلنے چاہیے ہیں پارک کے ساتھ میں کہتا ہوں پارک سے زیادہ ضروری جیمز ہیں کیونکہ یہ انڈسٹری ہے سارے لوگوں کا روزگاہ اس سے منسلک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پڑے لکھے لوگ ہیں سیٹیفائیڈ کوچ ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں کونسی ٹریننگ کرنی ہے جس سے آپ انجرڈ نہ ہو اتنے گرام آپ نے پروٹین لینے یہ انیشل گائیڈ لائن بھی آپ کو جیموں سے ملے گی جو اچھے جیم ہے ہاں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں جو ایسو پیس فالو دیکھیں ایک مکینیزم بنانا پڑے گا یہ ہمارے لوگوں کے بیٹھیں گے اس جیم کی نشاندہ ہی ہم کریں گے جہاں پہ ایسو پیس فالو نہیں ہو رہی ہوں گی پرپرلی اس کو بند کیا جائے گا یا اس کو تمبی کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ سارے شامل نہیں ہو سکتے کہ جی جیم نہ کھولیں انتہائی ضروری ہے رینج آف موشن ایکپمنٹ ہم لوگوں نے بھار سے منگوائے ہیں جیسے کہ میں نے سویل بھائی نے ہم نے یا کسی بھی کوشش کی ہے کہ ہم لوکل ایکپمنٹ یوز نہ کریں ہم دنیا کے بڑے برینڈ یوز کریں جہاں یو یو ایسے اور یورپ وغیرہ میں ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہیلک کی بہترین قسم کی سہولیات مل سکیں اسی طرح ہمارے اور دوسرے جمعوں میں بھی بہت سارے صفائی سترائی کا انتظام رکھا جاتا ہے وہ ویسے بھی کرونا سے پہلے بھی بہت سارے سو پیس کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اپنے ساتھ توویل لاؤ پانی کی بوتل لاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو صاف ستے کپڑے پھن کراؤ ایک ٹیم ہوتی تھی جو چیک کرتی تھی میمبرز کو دیکھیں یہ ایک رائٹ ناؤ ایک بہت بڑی انڈریسٹری بن گئی ہے جس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار منسلک ہو گیا ہے اور اس کے پیرے والل میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد صرف کمانا ہے اس سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آویرنس دینی ہے لوگوں کو ہیلتھ کی طرف لے کر آنا ہے لوگوں کو ہاسپٹل سے دور رکھنا ہے لوگوں کو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ جمعوں میں آئے ہیں نہ صرف کہ وہ پان گھٹ کے کےبین پہ یا وہ چائے کے ہوتل پہ وغزایا کریں ایک قولیٹی ٹائم اپنا جم میں ایکسپینٹ کریں ان کی گیدرنگ ویسی ہوگی ان کی سوچ پوزیٹیف ہوگی تو میرے نظریے سے اور میری باتوں سے میں یہ آپ کو بولتا ہوں کہ ہنڈریڈین ٹین پرسنٹ جس طرح پوری دنیا میں ایون یہ کہ میں آپ کو بتاؤں یورپ میں دوبائی میں انڈیا میں بہت سارا ایسا ہوا ہے کہ فل ایسو پیس کے ساتھ جموں کو کھول دیا گیا ہے جم اتنا حارم فل اتنا نقصان دے نہیں ہے میرے دونوں ڈاکٹر بیٹھے ہیں معزیز میمان میرے بیٹھے ہیں کہ جتنا کہ مثال کے طور پر ڈبلو ایچو کا ایک اسپری آیا ہے ہم نے سب سے پہلے جب ہمارا رمضان میں اعلان ہوا کہ جم کھولے گا یا ہم نے اپنی ٹریننگ کرنی ہوتی تھی صحیح ہے نا اب مجھے الحمدللہ جیسے سویل بھائی نے اپنے ایکسپریئنس شیئر کیا الحمدللہ مجھے ابھی تک کوئی بیماری نہیں ہے لیکن مجھے گھر میں بیٹھنے سے اتنا زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی ہو رہی تھی کہ میں نے بولا بھائی میں پندرہ بیس دن تو بیٹھ سکتا ہوں لیکن ایک گھنٹہ اپنا جم کھول کے ضرور کروں گا تو ہم نے ڈبلو ایچھے والوں کو بھلا کے جن کو جو جنڈاتا فاؤنڈیشن والے ان کو انہوں نے اپنا یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے وہاں پہ پورا ہم نے سپریے کرایا اے سو پیز فولو کی گلافز پہنے ماس پہنے سینیٹائزر یوز کیے اب میں اکیلا وہاں پہ جاتا ہوں ٹریننگ کرتا ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جس طرح ابھی سویل بھائی بیٹھے میں اسی طرح گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے اپنے جم میں جاتے ہیں اور کرتے ہیں اصل میں اس انڈسٹری میں نسیم بھائی لاکھوں کروڑ ربوں کی انویسمنٹ ہوئی بھی ہے اگر میں اپنی بات کروں نہ کہ جابر میرے اپنے جم ہے وہ میرے اپنی ذاتی پروپٹی پر ہیں مجھے جم سے زیادہ ان کا کرایا ملنا ہے رضا بھائی اس وقت انویسمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے دیکھے نا شادی ہال پہ شادی ہال پہ شادی ہال پہ بھی بہت زیادہ انویسمنٹ کی بھی ہے سینما ہال پہ بھی بہت زیادہ انویسمنٹ کی بھی ہے کہنے کا مجھے میں سنیم بھائی میں ایک مختصر بات کروں گا ہمارے پاس ہمارے پاس اپنی پروپٹی کو یوٹیلائز کرنے کا اور بھی طریقہ ہے لیکن کیونکہ ہمارا پیشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ اپنے وطن کی خدمت ہیں اپنے لوگوں کی خدمت ہیں تو بالکل کرنا چاہیے اس پر جی رضا بھائی میں جن کی رضا کی بات بڑھاؤں گا میں سم رضا کی اس بات کو کہ دیکھیں سب سے بڑی پاس جو رشد بھائی بول رہے تھے اس وقت کہ جن میں ایسو پی بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ چلے چند جن جن جو ہائی جن ہیں یا ہم کوشش کر رہے ہیں جن جموں کے اندر اسو پی سفالو بہت سے جموں میں اسو پی سفالو دیں ہوں گی ہم یہ گئے اسو پی سفالو نہ ہو اب گورنمنٹ کیا کرے گے ان روڈوں کے اوپر جو میں تو جم کو چھوڑے میں بتا چتنی پبلک چیزیں پبلک ریلیشن چیزیں جو بھی ہے چاہاں پبلک دلیگ ہے اس کو پورونا تک 24 آورز اوپن کردے اس کے ٹیکنی لیزن بتاؤں بجا یہ ہے جو کام آپ پہلے دس گھنٹے میں کرنے کے دو سو لوگ جا کے مثال کے طور پر آج یہ کام پانچ گھنٹے میں تین سو لوگ جا کے کرتے ہیں کیونکہ کل کا نہیں پتا میں کل کل کتا آج کرما جا لیکن جب مجھے پتا ہوگا چون مجھے مجھے دوپیر تا گیا شام سات بجے تک کرونا نہیں ہوگا کسی کو جو حالات ہیں مارکٹ میں جو بسوں کے حالات ہیں بسوں میں لوگ جو مارکٹوں میں مختلف مارکٹوں میں لوگوں کا رش ہے کیونکہ انہیں سو بھائی بھائی آپ کی بات سے بلکل متفق بسوں میں جس طریقے کا رش ہے یا بازار میں رش دکھائی دے رہے دیکھیں ایک گنیالی چیز ہے ضرورت اگر وزیراعظم پاکستان بھی بات کر رہے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی بات کرتے پہ دکھائی دے رہے ہیں تو وہ یہی کہ رہے ہیں کہ مارش بہت امپورٹنٹ ہے جم یا شادی حال یا سینیما دیکھیں ایک آدمی سفر کر کے جاتا ہے وہ اپنے بچوں کا روزگار لے کے آتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جم کے بھالکان کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے دیکھیں کہ کہ جو بھی بندہ جم ساتھ کر رہے ہیں پہلے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں پھر جم کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ چیز آتی ہے اور جہاں پہ جان بچانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اس چیز کو ضرور مدن نظر رکھنا ہو اور رکھا جا رہا ہے سینما بنے شاڈی حال بنے بہت ساری پبلک میسیز بنے اسی وجہ سے بنے سر اس وقت بچانا بھی ہے اور بھوک سے بچانا ہے تو دو نسیم بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہمیں خدارہ شادی حال ہمیں سینما حال ہمیں ان سے نہ ملائیں اس کی وجہ یہ بغیر موی دیکھ رہا جا سکتا ہے شادی چند لوگ مل کر پرانے دریقے سے کچھ لوگ کر سکتے ہیں گھر کے اندر بیٹ کر بھی لیکن جم کے اندر بینکس لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ آپ ہلتھی ہوں گے تو اس کرونا سے بچ سکیں گے جیسے کہ میرے بائی رشبہ نے کہ بچ نا ہے تو بچ نے کا طریقہ نکال ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جموں سے یا جتنے ہلتھ سینٹر ہیں آپ کرونا سے یا 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 انمپوائیمنٹ یا سینٹر ہیں ہم 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 سپورٹ دے رہی رہی ہم لیکن لوگ بی مجھے گھر رہ 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 کے مجھے بار لائن شگر کا ڈیمیٹک کبھ ملے ڈاکٹر نے کہ لیکن کیونکہ ڈینشن ہے ڈیپریشن ہے تو اس کا حل کیا لگی میں بھی محسن کی طرح آگیا میں جم میں ایک سائز کرتا ہوں وہ سی رسلی کرتا ہوں اور الحمدللہ کل ڈاکٹر نبولا جی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ سیٹو گئے سوگاری کو تابلیٹی گروہ سر میں نے یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور میرے بھائی نے جو بولا تھا گھر میں کرنے کا اُس کا میں چھوٹا سا جواب تو پنام سر میں نے جب یہ لوگ ڈاون لیا ایک میرے پاس یورپین ٹینر ہے ایک میرے پاس ملیشیا سے پڑا ہوئے سرٹیپائی دونوں سرٹیپائی ٹرینر ہیں ایک ملیشیا سے ایک یورپ اکرین سے ان دونوں کو یہ لیے دونوں سے میں نے پری اوپ چارج پری اوپ چارج آن لائن کلاس سے شروع چند لوگ آئے گھر کے اندر وہ محول نہیں ہے ہماریا وہ گھر میں ایک سائزے کریں ہمارے گھر میں وہ جی رہنے very good point میں اگری ہوں اس بات سے کہ گھر میں شاہد راشد پہ اس طرح نکل سکتی اور میں میں کتنے لوگ کر لیں گے نسیم بھائی نسیم بھائی نسیم بھائی نسیم بھائی نسیم بھائی نسیم بھائی یہ حالت جنگ ہے سہر کو حوالے سے اس وقت مجبوری میں گھروں پہ کیا جا رہے ہمیں ملکوں کو موٹیویٹ کر رہے گھر پہ جہاں تک نسیم نے بھی بات کی آپ نے بات کی کہ اندسٹری کی اندسمنٹ کی تو میرے بھائی یہ ہر شعبے کے ساتھ زندگی رسک پر آپ یہاں بہتے ہیں اس وقت آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں ملک بھر کے جیمز کو آپ صرف ایک چین کو رپریزنٹ نہیں کر رہے اس وقت ملک بھر کے جیمز کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ماملہ یہ ہے کہ میں آپ کی حد تک تو سیٹسفائی ہو میں جانتا ہوں آپ کتنا اگنائز ہیں آپ کے آپ کا جو آپ کا جو آئے گا وہاں پر ٹرینر راشد بھائی میرے ایک سوال ہے جب آپ نے بولا ملیشی اور یورپ کا یہی سوال کیا تھا آپ نے دیکھیں اس وقت پنجاب میں سارے جم کھلے میں KPK میں سارے جم کھلے میں ٹھیک ہے کشمیر میں سارے جم کھلے میں انڈیا میں سارے جم کھلے میں دوبئی میں سارے جم کھلے میں رائٹ ناؤ سن میں لوگ ڈاؤن ہے دیکھیں میں نے نہیں مجھ سے دیکھیں ہم الگ بیس کی پچھرے میں جواب کیا میں پھر بولا ہوں میں پھر بولا ہوں یہ لوگ اس کو جواز بنا کے misuse نہ کریں misshandle نہ کریں لیکن اگر پاکستان ایک قانون ہے تو وہ پنجاب میں بھی ایک ہونا چاہیے سن میں بھی ایک ہونا چاہیے اور KPK میں بھی ایک ہونا چاہیے مجھے مجھے میرے سے نہیں ہے کہ کہاں میرے ایک پرنسپل ستانس ہے دوسرا جہاں تک آپ کی بات ترہے نا یہ کہ دوبائی میں بھی کھولے پنجاب میں بھی کھولے میں بھائی بھائی دیکھیں بات یہ ہے بھائی ہم نے ایک طریقے کار پر بات کی ہم اس پر ہم اگرید ہے کہ یہ طریقے کار ہونا چاہیے اگرید ہے چاہیے 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 آپ جو لوگ کھول رہے ہیں جیسے کھول رہے ہیں پنجاب میں کھول لیے کھول لیے لیکن میں اس کے اندر تو آپ اصولی موقتب سے چاہیے چاہیے کھولیں اور سو پی کھول کرو کرو لوگوں کھول مجھے راشید راکھے ایک بات بتائیں میں جب اپنے گھر سے باہر نکال مہینے باد نکال اپنے گھر سے باہر نوڑ کیا میں I was shocked کہ کوئی SOP پولو روڈ پہ نہ کوئی ماسک لگایا بہن تو جہاں SOP پولو جنمے ہوتی ہے بہن دوبند لیکن مجھے ہر جگہ لوگ ڈاؤاؤن نظر آرہا مجھے SOP پولو نظر آرہی ہر جگہ SOP سویل بھائی ایک مکینیزم بن جائے آپ دونوں بھائیوں کی بات جواب ہے لیکن آپ نے کہ ہمیں education دیتی ہمیں ڈگری نہیں ہمیں ویجن دیتی ہے صحیح غلط پہ تمیز دیتی ہے ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام غلط کرتا ہے تو میں یہ نہیں کہ وہ غلط راشد بھائی راشد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا امپلیمنٹ پورے پاکستان میں چاہیے اگر جیم بند ہے پورے پاکستان میں بند ہونا چاہیے یہ بڑی ideal situation ہے اللہ کرے ہم سب سب مگر ہم اپنے اپنی 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 سوچ کہ کھا کا انسان پر سوچ کر کہ SOP کچھ لوگ فولو نہیں کریں لہذا کسی کو بھی نیک ہو جا ہم کہ رہے ہیں سوال بھائی سوال بھائی رزا بھائی سوال بھائی آپ مقصد یہ ہے ایک پاکستان بوڈی بلڈی فیڈریشن کے سیکیٹری ہیں ایک کراچی بوڈی بلڈی اسوسی سیکیٹری ہیں ہم نے کسی ایک کلپ کے اولر کو نہیں بٹھایا آپ یہ اٹھانے آپ 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 بٹھانے کا مقصد نسیم بھائی ہماری انڈریشن کے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہمارے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہم نے کرونا سے بلکل صحیح کہہ رہے لڈانا نہیں ہم نے لڈانا نہیں ہم سب سے بچنا ہے بچنے کا ایک جم جا کے ہوگا میں جو آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ دو ریسپونسبل شخصیات ہم نے بٹھائی ہیں جو پاکستان باری بیلڈنگ فیڈریشن کو رکھلن کر رہے ایک کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس کے سیکیٹری ہے ایک پاکستان کے سیکیٹری ہے ساتھ ساتھ انٹرنیشن جائے بہت ساری چیز میں آپ دونے ایک جج بی ہیں میں ان ججی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ رنگی کے علاقے میں آپ رنگی کے علاقے میں آپ کس جگہ پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ آپ چلے جائیں گے جن کلے جا کے ایکسرسائز کر رہے بہنکو ساتھ آپ کیسے فالو کریں گے گیٹ فور جم جس میں ہو جائے گا باڈی کمپلیکس میں ہو جائے گا مان لیا راشد بھائی مان رہے آپ دو رسپونسبل آدمی کیسے اس کی زمیداری مٹھائیں گے دیکھے نا سوال بھائی اگر پاکستان میں اگر کھلے میں رہزا بھائی نے آپ پاکستان میں کھلے میں کھلے پاکستان 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 رہے سلام لیٹر دیا ہم یہاں منسٹروں سے میٹنگ کی ہم نے سب نے کیے بات یہ یہ نہیں مسئلہ یہ کہ جم کلچر ہم نے کھول تو لی لیکن جم کلچر ہمیں بھی نہ ہو سکتا ہم ہم نے کسی جاننے والا کو جو کہ federation کا جم والا میری federation کا ہو یا کرا کی کی کا اور میں دیکھوں کہ میں سو بھی فولو نہیں کر رہا اور میں بھر بھی بند کر رہا ہوں سکتا ہے کہ میں یہ کر جاؤ لیکن میں پہ کہ رہا ہوں یہ پاس کر دیں کہ جس جم کے اندر ایس 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 بھولو نہیں ہوگی پولیس اس کو چیک کر کے وہی ویڈیو بنا کر دے گی اور اس کو بند کر دے گی بات پولے نا بولے گی اچھا نسی سوال بھائی ایک نسی بھائی اور سیل کر کے چلی گئی اور لوگوں کو اٹھا کے لے گئی کیونکہ ان کو awareness نہیں تھی ہم سے انہوں نے راپتہ کیا ہم نے کہ جم نہیں کھولے برائے مربانی آپ ریاست کو چیلنج مت کریں اور اپنے جم بند کریں ہم لوگ effort کر رہے ہم گورنمنٹ آف سن سے مل رہے جم اور ان کو سزا ملی اسی درہ ایک مکانیزم کاراچی میں بھی ہوا ہے اسی درہ ایک مکانیزم بنا دیا جائے اور پولیس جائے اس کو فولو کروائے نہیں بند کردے جیسے بنجاب میں اور KPK میں ہو رہا ہے یہ ایسو پیس آپ نے بنائے بیلکل سیئے آپ اس کی طرف سم آپ بڑھتے کہ آپ بڑھتے جائے بھائی سو پیس ہی نسیم بھائی ہم نے تمام سو پیس بنایی اور فولو کرتے ہیں جو بھی اگر کوئی ٹائم ہوتا ہے تو ہم خود بھی آتے ہیں فولو کرتے ہیں اس پر ہم نے ٹیمپریچر چیک کرنے کی ماشین مست کرنے بلڈ پیسر ہم نے چیک کرنے کی پلس چیک کرنے کی اوکسی میٹر ہمارا آیل سندر اور اس کے ساتھ سینٹائزر لڑیے میں ہیں اندر جگہ جگہ سینٹائزر ہم نے ساری سو پیس بنا کے گورنمنٹ کو دی ہیں بقاعدہ میڈیا نے اس کو پبرج دی ہے لیکن وہی بات کہ جہاں سو پیس فولو کر رہے ہیں کرنے کو تیار ہیں ہیلپ سسٹم اچھا ہوگا اس کو چھوڑ کے وہاں کہ میں جب باہر apart احمد commander آپ کافی اچھی بہنس بہنس چلو �ر بات یہی کہ اگر یہ ہمارا تھیم ہے کہ کرونا سے نڑنا نہیں ہے بچنا ہے تو بچنے کے لیے کونپرومسی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپلائی کی جائے ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ آگے کواں پیچھے کھائی اگر ہم بہت ساری چیزوں کو کھولتے ہیں پھر صورتحال خطرناک ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن اگر نہیں کھولتے ہیں تو ہم فٹ نہیں رکھ پا رہے ہیں ہماری صورتحال اس وقت دونوں جگہوں میں اتنی دفیکلت ہے تو آپ کے وسیع ایکسپیریم سے آگی جگہ اپنے ذرہ کے فون کو ایججسٹ کر لیں گے تو پھر آپ سے باکشیت کو آہاز کر دیں آپ کو آواز آری ہے جی نسیم بھی آواز آری ہے اور میں سن رہا تھا ساری بات میں اس میں جو اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی انگلی آرہی ہے آپ کی انگلی آرہی ہے کیمرے پر دنا جی آپ کی انگلی آرہی ہے جی نسیم بھی یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیمز کھلنے چاہیے لوگوں کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ورزش کرنی چاہیے لیکن میرا رائے یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو پا رہا دیکھیں نسیم بھائی نسیم بھائی میری ایک رائے بڑی چھوٹی سی جس طرح میری آواز آرہی ہے آپ تک دیکھیں جس طرح پولس والے بند کرانے کے لیے پہنچے پورے جیموں میں کراچی سکر ایدر آباد میر پورو غاز فلا 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 اسی طرح ایک مکینزم بنا دیا جائے جو ایس او پیس کو فولو کرے گا وہ جم چلا سکتا ہے جو ایس او پیس کو فولو نہیں کرے گا نسیم بھائی رائٹ ناؤ یہ کرونا سے لڑنے کا اس سے نکلنے کا دولوں ورڈ میں یوز کروں گا اس سے بچنے کا بڑا اچھا الفاظ استعمال کیا ڈاکٹر روشید صاحب نے اس سے بچنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے جم جوائن کرنا آپ ایک مکینزم بنا دیں پولیس دیکھے گی ایس او پیس فولو ہو رہے ہوں گے اس کو کنٹینیو کرے گی نئی ہوں گے سیل کرے گی جرمانہ کرے گی وقت دے گی اس کے بعد پھر ریسٹارٹ کریں اچھا اگر یہ قانون کیا پنجاب میں لاغو نہیں ہو رہا چاہے کے پی کے میں نہیں ہو رہا بلوچستان میں صرف سندھ میں ہو رہا ہے اوہرنس نہیں ہے پتہ نہیں ہے ہمارے حکمران تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے ان کو سمجھانا بتا کے تھک گئے ہیں ہم لوگ ان کو خود یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پیپلز فارٹی کے جو چیئر میں نے وہ خود نوجوان ہیں ان کو خود یہ ہونا چاہیے کہ آلریڈی میرے صوبے میں کیا مسئلہ مسائل چل رہے ہیں کس طرح کے چل رہے ہیں اور میں کس طرح اپنی عوام کو بچا سکتا ہوں بہت اچھا سٹیپ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اسو پیس کو بلکل فالو کرنا چاہیے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو ہم بھی جم میں نہیں کریں گے ایک مکینیزم ہو اس کو فالو کریں جو فالو نہیں کرے گا اس کا جم سیلڈ ہو جائے گا جرمانہ آگے گا اور جو کرتا رہے گا اس کا اپنا کام چلتا رہے گا اس ٹائم اب آجائے اب آجائے لوگوں کے روزگار کی بات کریں جیسے سویل بھائی نے آپ کو بتایا اس وقت ساڑھے چار سو پانچ سو لوگ بے روزگار ہیں جس کی تعلیم اس میں جو فیزیکل ایڈوکیشن پڑا ہوا ہے جس نے اس کیا ہوا ہے جس نے باہر سے لائداد کورسز کی ہیں جس کو کوئی اور کام ہی نہیں آتا میری اور سویل بھائی کی طرح وہ کیا کرے گا خالید پیون ریسیپشنسٹ مینیجر جو کہ کوئی کورس نہیں کیے جنرل ہیں وہ بھی بے روزگار ہیں جو ہم نے رنٹ چھوٹے چھوٹی جگہ ہیں جو رنٹ سے اپنا گھر چلا رہے ہیں وہ بیٹھ گیا کیونکہ ہم رنٹ نہیں دے پا رہے ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر راشید بھائی نے جو باعت کی تھی وہ بیسیکلی ہماری بات انہوں نے ہی کیا 50% صرف ان کا concern جو نظر آیا کہ جی سویل بھائی آپ تو یا میسن بھائی آپ تو اپنے جموں کے اندر شاید پولو کرا لیں آپ جیسے پانچ دس جم اور کرا لیں گے باچیوں بھا کیا ہوگا یہ پہلے کھولنے سے پہلے ایک ایڈیمیٹ ہم دیا جائے کہ اگر کسی نے اس جم والے نے پولو نہیں کی اس کی اگر کوئی ویڈیو آ گئی کہیں سے بھی تو ہم اس کو سی وی کر دیں گے اس جم کو کھولنے کی جازت ہی نہیں ہوگی اور جب بھی کرونا ستم ہوگا اس کو بھی وہ اپنی پینلٹی بھرے گا تم پہ لے کی کیونکہ اس کے چکر میں دوسرے جم نہ بندو ہم تو کھے ہیں کہ ہم آپس دوسرے کے ساتھ اس پہ زیادہ سپیز پولو کریں تو ایک ہسپیٹل میں یا ایک دھر میں بھی جو دانہ نہ ٹیمپریچر چیک کرتے ورد نسیم بھائی آپ میرے خیال سے نہ آپ اپنے اوکسی میٹر سے آپ نہ تو اپنی سیکروریشن سویل بھائی سویل بھائی جتنے جم ہیں آپ لوگ افورڈ کر لیں گے اوکسی میٹر بھی کر لیں گے پروپر بائیو سیکیور محول پی رکھ لیں گے کیونکہ آپ لوگ افورڈ کر سکتے آپ کے بڑے جنگ ہیں ہم بات کر رہے ہیں ماسس کی یہ ٹوٹل سامان یہ ٹوٹل سامان پندرہ ہزار روپے کا ہے ٹوٹل میں نے تو سب جگہ لے کے رکھا بھائی نا پندرہ ہزار روپے کا لیاری کے ایسے لیاری کے ایسے جنگ جنگ تو ہے وہ شاہید پندرہ لگا کے ایک ایک کروڑ روپے کا جنگ بنایا ہے لیاری میں آپ کے دارے ہیں لیاری کے جنگ میں آپ کو دکھاؤں ایک ایک کروڑ روپے لگا کے ایسے مرزا ہوں گے سر ایسے بہت سارے نارمل بھی یہ جو میں بتا رہا ہوں لیاری کے آپ بات کر رہا ہوں میں لیاری میں اس وقت میں بات یہ کر رہا ہوں دیکھیں سب کے لیے ہونا چاہیے نے سب ایس آفیوں کی یہ کیٹیگری ہے کوئی ایک ڈیلیکٹر بھی کوئی فلا ہے کوئی فلا ہے کوئی فلا ہے وہ نیچے تک آگے ایک رپورٹر بھی ہو جاتا ہے ایک سب ایڈیٹر بھی ہو جاتا ہے تو ایسی آپ کے جنگ کی بھی کلاسز ہیں سب کلاسزیں جو سب میں آپ سے جانے چاہوں گا نسیم بھائی نسیمہ میری رائی یہ ہے کہ یہ اپنی بیاس اپنی جگہ پہ ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں میڈکل شبے سے ہوں امیونیٹی بوست کرنا چاہتے ہیں تو صبح کا ٹائم جب بھی آپ اٹھیں تو دس سے پندرہ منٹ کی وام اپ کی وردشیں ہوتی ہیں اگر آپ جم جائیں بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے نہیں جا رہے آپ کے علاق اچھی نہیں ہیں آپ پندرہ ہزار بھی خرچ نہیں کر سکتے یا آپ کے علاق اچھی نہیں تو آپ گھر کے اندر رہ کے دس سے پندرہ منٹ کی وام اپ کی وردشیں ہوتی ہیں وہ آپ ایک فکر وہ دکھا رہے تھے ٹی وی کے اوپر بھی وہ ضرور کرنی چاہیے اپنے خون کو گرمانا چاہیے یہ گردش کا نام ہے جو زندگی ہے وہ خون کی گرمی کا نام ہے ہمارے گھروں میں رہ رہے کہ بجے بہت اچھی لگی بات ان کی کہ ہمارے بلکہ نقصان ہو رہا ہے امیونیٹی کم ہو رہی ہے چنگس فوٹ کھاکا کے اپنے بچوں کے اتنے چنگس فوٹ کھلا رہے ہیں ہم اس دوران چار پانچ ماہ کے اندر اور ابھی اگلے چار پانچ ماہ جب تک یہ مسئلہ چل رہا ہے ہمارے لوگوں کی امیونیٹی کم ہو رہی ہے ہمیں چاہیے ایکسرسائز کرنا ورزش کرنا اپنے میڈیکل کے جو ٹیسٹ ہیں کہ ہمارا کلسٹرول کا لیول کتنا جا رہا ہے پہلے کتنا تھا اب کتنا یورکیسر کے ٹیسٹ ہمیں آفٹی ٹیسٹ یہ کروانے ہیں اپنی مرغن غزاؤں کو کم کرنا ہے سبزیوں کی طرف آنا ہے ورزش کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے نیگٹیو باتوں سے بچنا ہے میں نے دیکھا ہے ابھی جو رسرچ ہوئی ہے بے شمار وہ لوگ اس مرض میں مفتلاہ ہو رہے ہیں کرونا میں وارث میں جو نیگٹیو باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ نیگٹیو باتیں کرتے ہیں انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے وہ اچھی بات کرنی ہی نہیں ہے انہوں نے ماشرے میں بیگار ہی پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پوزٹری باتوں کی طرف آنا ہے اچھی باتوں کی طرف آنا ہے اور سسلا کی طرف آنا ہے سر آپ سے ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ آپ کو ملک بل میں جائے وہ فری ڈینیس سینٹرز چلاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا نام ہے سر چلے اللہ میں سے ہٹ کے بات کرتے ہوں کرونا کہتے ہیں کہ مختلف کا افیکٹ کرتا ہے آپ کے لنگز کو کر سکتا ہے آپ کے ہرٹ کو کر سکتا ہے آپ کے لنگز کو کر سکتا ہے آپ کے لنگز کو کر سکتا ہے آپ کے پاس اس کی چانسز کتنے ہوتے ہیں نسیم بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ بڑا کم لوگ ہیں جو بھی ایکسرسائز کرنے والے فٹ رہنے والے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں وہ گاؤں کے پرانے لوگ بوڑے لوگ جو انہوں نے خوراکے اچھی کھائی ہیں کھیتی باری کیے اچھے اور غلط قسم کی کیمیکل چیزیں نہیں کھائیں وہ بچے ہوئے ہیں ہاں چند ایک وہ لوگ ہیں جو جم جاتے ہیں اور وہاں پر وہ غلط قسم کی میڈسن یوز کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے وہ چند ایک کیسیز ہیں لیکن باقی 99% 98% لوگ ما شاء اللہ اچھی لائف میں ہیں جو بھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے بیسیکلی جو جو گردوں کا مسئلہ ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ ہمارے بوڈی کے اندر جو ٹاکسن ہیں جو ہم خارج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ہم خوراکیں لے رہے ہیں اور وہ ہمارا پسینہ خرج نہیں ہو رہا جم جانے سے یہ جو مسائل حل ہو جاتے ہیں یہ کرنا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں جانا چاہیے لیکن اگر وہ لوگ جو نہیں جا پا رہے ہیں اور ان کے لئے مسئلہ آ رہا ہے وہ اپنے گھروں میں رہے کے ایکسرسائز کریں وردش کریں وہ اپنی خوراک کا خیال کریں اپنے ٹیسٹ کروائیں تاکہ ہم بے شمار امراض سے بچے رہیں اور میں یہاں پہ ضرور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جیسے ہم نے کام کیا ہے آوری یونیورسٹی میں اپنی ریسرچ بھیجی ہے الکلائن پہ کہ کون سی الکلائن نے جن کو کھا کہ انسان بچا رہ سکتا ہے بیماریوں سے کون سے ایسرڈ ہے بوڈی کے اندر اور کون سے ایسرڈ ہمیں نہیں کھانے چاہیے کون سے ایسرڈ کھانے چاہیے اور ان الکلائن کے بیس پہ لوگ پندرہ سال تک جیلسی سے بچ سکتے ہیں گردوں کے مرے سے بچ سکتے ہیں الحمدللہ آوری یونیورسٹی نے مانا ہے اس کو اور ہمیں بلایا ہے ادارے کو کہ آپ آئیں مجھے میرا ویزا بھیجا ہے سپیشل تو میں اس سے پہ اپنی بات کر رہا ہوں الکلائن پہ اسی طرح کرونا پہ بھی ہم نے الحمدللہ کچھ کام کیا ہے کوئی عربل فارمولا ہے امونیٹی بوسٹر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کرونا کا علاج دریافت کر لیا ہے لیکن اگر ان کو مد نظر رکھا جائے ایکسرسائز کی جائے ورزش کی جائے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کھایا جائے امونیٹی بھرانے کے لیے جیسے کاجو ہے جیسے انجیر ہے جیسے بادام ہے کچھ کہوے ہیں جن کو کوئی لیا جائے اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا ایسے کہوے نہیں ہیں جو انسان کو دو سو کی بجائے تین ہزار پر پر چلے گئے وہ کہوہ کسی کو مان روئے تو وہاں پہ بھی وہ فیدہ نہیں ہو رہا کہ جو کو نفسان بھی ہو رہا ہے لیکن ہم اپنی امونیٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے ہمیں جمز بھی جانا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں جایا جا رہا ہمیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اپنے آپ کو دینا ہے ورزش کرنی ہے گھر کے اندر ایکسرسائز کرنی ہے لون کے اندر لون نہیں ہے یہ کمرا تو ہے جہاں پر آپ سوتے ہیں اس کمرے کے اندر آپ نے کھڑے ہونا ہے اٹھ کے بیٹھ کرنی ہے اوپر نیچھے ہونا ہے ایک فگر رکھ لیں پچیس پچاس پچھکتر یا سو کوئی ایک فگر پر آپ کام کریں اگلے دو تین دن بعد اُٹ کی فگر بڑھتی جائے گی اگر آپ اچھل کود کر رہے ہیں تو پچیس سے شروع کریں پھر دو تین دن بعد آپ اٹھو بڑھ دل چاہے گا میں اس کو بڑھاؤں سب سے بڑی چیز پلام اٹھوں اگر آپ گھر شروع کریں پ constra eine بڑھ دے آپ이라는 v Hebrews Quora pro짝 و بڑھے لوگوں اورta وچہillä بچے میں آتوا ہوں سوين بھائی جوcık اوٹ موسیقی 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 ایسیم بھائی اگر جواب دیں تو وہ بڑا عجیب سا ہو جائے گا کہ دے ون سے جو کچھ بھی سند گورمت کر رہی تھا اس کو پریٹسائی کیا جا رہا تھا پنجاب میں لگ دون درست ہے سندھ میں نہیں خاص طور پر کراچی میں غلط ہے کے پی کے میں درست لگاوا ہے لگاوا ہے لگاوا ہے کراچی میں غلط ہے کہ وہاں کاروبار چھوٹ جائے وہاں بند کر دو یہاں کھولنا چاہیے یہاں کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مرتے مریں یہاں کے لوگ مرتے مریں یہاں سے چونکہ پیسہ آئے گا تو یہ اپنا وہ ایک الگ بحث کی طرح ہے لیکن میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے اگر ہمارے پاس یہ شعور موجود ہے اگر پورا پاکستان کے لوگوں سے غلط کروایا جا رہا ہے مگر آپ کو چیز بتاؤ کہ یہ درست ہے تو ہم درست راستے پر رہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کونسی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سٹیٹ کی ریٹ چیلنج نہ ہو لوگوں کو سیف کریں اور راستہ نکالیں وہ ایسو پیس والی بات جو کر رہے ہیں بلکل درست کر رہے ہیں یہ راستہ ہے یہ طریقے کا رہے ہیں راشد بھائی یہ تو بلکل ایسے ہی ہے راشد بھائی جیسے ابھی دو جی ایٹی آگئیں ایک پہ سات آتمیوں کے دستخد ہے ایک پہ چار آتموں کے دستخد ہے پنجاب پہ ساتھ میں باندھے میرا کہنے کا مقصد ہے دیکھیں ارسل میں یہ پر ایک تو ہونا چاہی ہے جی حالانکہ میں اس کا جواب دے دوں چونکہ ہم پہلکل میں بات کرتے ہیں جس جی ایٹ پہ چار لوگوں کے دستخد ہے جب ان لوگوں کو ارسٹ کر لیا گیا ایئرکورٹ سے ان سے پونچ گج ہو گئی سب سے کون کے منس کر کے دوسری جی ایٹ برائینا انہوں نے جس کے اندھر ساتھوں کے دستخد ہے ان لوگوں کو اون ریکارڈ ہے کہ ایرپورٹ سے گرفتار کر کے لے گئے شرجیل کو بھی کادری پتل کو بھی اور ان لوگوں کو سب سے سب سے پوچھ گچ کر لی جی ایٹ نے یہ اون ریکارڈ بات ہے یہ آنے والے دنوں میں آجے سامنے اور انہوں نے کرنے کے پاپ تو صحیح کرنا تھا تو ساتھوں نے دستخد کر دی کہ انہوں نے دستخد کر دی وہ ادھوری جی ایٹ جب تک وہ پریزنٹ نہیں ہوئے تھے جی ایٹ دی چلے میں جی ایٹ بنا رہا ہوں اس وقت bodybuilding association کی نسیم بھائی نسیم بھائی اس کو میں تھوڑا continue کروں گا میں continue کروں گا اس کو تھوڑا سا کہ basically ہم تو سپورٹس میں نے ہمارا کسی بھی سیاسی تنگیم سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن لیکن مجھ کو مجھ کو مجھ کو بڑی ہی حیرت ہوئی مجھ کو بڑی حیرت ہوئی مجھ کو انتیا ہی حیرت ہوئی کہ اور خوشی بھی ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ کو ہماری اتنی فکر ہے وہ مجھے جب یہ ایک covid-19 آیا تو پھر مجھے چلا پہلے میں سمجھتا تھا یہ سوتیلی مائے لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا نہیں بھائی وزیر اعلیٰ تو یہاں پڑھیں کراچی میں کھیلے کود ہیں تو انہیں سندھ کی فکر ہیں تو خیر اس کا جواب دے دو نا میرے خالتے نکلتے اب جی ایک میں بھی یوز نہیں کر رہا آپ آپ ہم 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 موپیویز دیکھ رہے ہیں میں نے گھر کے اندر جمسورٹ وای بڑی جس کو لانے لے جانے میں 10-12 زہر کا خرچہ ہو جائے گا تو وہ میں لانے لانے لگے رکھی کر میں کچھ جمبل اور اپنے ایک میری بیٹی اور دو پیٹے پاکے ایک بیٹا اور ہم اس کو موبائل پر وہ پبج کھل لیں یا دوسرے گیم کر لیں یا موویز دیکھ رہے ہیں میں نے بولا آپ کو موبائل لے گیے میں نے ان کی آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے بچوں پی میں نے کیونکہ ہمارے تھا بچے میں نے بچوں کو کہا کہ بھائی آپ کو دو گھنٹے ملے گا شام میں دو گھنٹے ملے گا رات میں لیکن وہ بھی تب جب آپ نے نماز اور یہ سب کلی اور کم سے کم تین کلومیٹر تریٹمیل کرنی ہی ہے آپ نے اس کے باد برنا آپ کو موبائل ہی نہیں ملے بچے کھیل کرنے آنکھل ویسے بھی موبائل یہ میں نے شر لگا دی ایتا دولوں نے یہ کیا کہ تریٹمی نہیں کی میں نے موبائل نہیں کیا میں نے باید کو کہتے میں موبائل نہیں ملے تو ہمیں بچوں کو گھر میں اتنا فیسلیٹیٹ کرنے کے پاوجود کیونکہ دیکھیں ہمارے بچوں کو بھی جو چھوٹے بچے ان کا بھی تو گھر میں رہ رہے ہیں ہم بھار نہیں بھیج رہے ان کو بھی تو گھر میں ہم نے کچھ نہ کچھ کرانا ہے وہ گھر میں بیٹھے ویسے موبائلوں پہ لگے میں تو کرونا سے کس طریقے سے بچے گو تو یہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سا لالاج دے کے ہمیں یہ بھی ایکٹیوٹیز کرانے ہی پڑے گی وانہ وہ موبائل میں ہی لگے رہیں گا اور میں نے دیکھا تمام میرے فیملی کے بھی بچے وہ صرف کرونا میں لوگ ڈاؤن میں گھر میں ہیں اور وہ موبائل پہ لگے ہیں تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے بہت میں بہت اچھی بات بیٹھے ہیں اسی لیے پبجی بن کرا دیا ہے فکر نہیں کریں آپ تاہیے بچے جو ہے وہ زادہ سے زادہ بن سکیں وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ چھاکڑی والا کیسے کمائے گا مزدور تکہ کیسے کمائے گا بہت ساری باتیں وہ اس حوالے سے کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا اس طریقے کا لوگ ڈاؤن نہیں کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا انہیں فالو کرتی ہے جو پاکستان نے لوگ ڈاؤن کیا اس کو ساری دنیا نے فالو کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم بھارت کی مدد کرنے کو تحیہ ہے اگر ناوٹ ڈاؤن کے سلسلے میں ہمیں کوئی مدد چاہیے اگر میں میں سب رزا کو ہٹا دیتا ہوں میں سویل انور کو ہٹا دیتا ہوں کہ چلے ان کے بڑے جن چل رہے ہیں بڑی چیز ہے لیکن ایک دنیا جم ہے جس کی کمائی جو ہے وہ وہ بھی ایک چھاوری والے کی کرا مہینے کے تیس ہزار روپے کمالے کا ہے پچیس ہزار روپے کمالے کا ہے لیکن اس کا بھی گھر چل رہا ہے اگر میں بڑے جن سے ہٹ جاتا ہوں میں چلا جاتا ہوں ان چھوٹے علاقوں کے اندر کے جہاں پہ اس کی کرا نہ لوگ زیادہ افراد کر سکتے ہیں ان کی فیز بھی کم ہوتی ہے نہ ان کی مشیمری ایسی ہے لیکن وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پچیس سے تیس ہزار روپے کما لیتا ہے تو سب جہاں چھاوری کی بات کی جاری ہے جہاں اور بہت ساتھے لوگوں کی بات کی جاری ہے مزدور تکے کی بات کی جاری ہے تو کیونکہ ہم علاو کر رہے ہیں ہم علاو کیا کر رہے ہیں ہم علاو کر رہے ہیں جنال علی کے آپ وہ سفر کر سکتے ہیں بچے ریب کے اوپر ایک جائے وہ بیٹھا ہوں دکھائی دے رہے ہیں ہم ایسو بھی فالو نہیں کر سکے لیکن لوگوں میں جانے ہیں لوزگار کے لیے اس پر انتا بھی تو لوزگار ہے نہیں ہے جی دوکشا نسیم بھے آپ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اندر میں سمجھ تو یہ بات کیجئے جو جیمز کتنے بھی جیمز بنے ہوئے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں پہ ضرور اجازت دینی چاہیے گورنمنٹ کو وہ سندھ کو مت ہو پنجاب ہو سبھی پورے پاکستان کے اندر اجازت دینی چاہیے لوگوں کو جیم کرنا چاہیے اس طرح ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی اگر ہم اسی طرح گورن میں رہیں گے اور پنجاب میں مل چکی ہے اور باقی سندھ میں بھی ہونا چاہیے اور سندھ میں بھی مل چکی ہے اب آپ کے جو سندھ کے لوگ ہیں دیکھیں جو سندھ کے وزیراعلا یہ میرے سمجھ تو ان کا کام ہے وزیراعظم کا کام نہیں ہے یہ میں نسیم پہ تھوڑا ہاتھ رہا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے ہمیں اپنی صحت کے طرف آنے کی ایک تو یہ جو آپ نے ٹوپک بہت اچھا رکھا یہ ہماری ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ضرورت ہے ہمیں ایک چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہے میں ضرور کہنا جو سبینوں نے بڑی پیاری بات کی اپنے بچوں کو انہیں نماز کی طرف لگایا موبائل لے لیے یہ اس طرح لوگوں کو لانا ہے اپنے بچوں کو لانا ہے کہ ابھی موقع ملا ہوا اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں میں پھر کہہ رہا ہوں گھر میں ایکسرسائز کریں ورزش کریں جم جائیں ضرور جائیں نہیں تو گھر میں رہیں نمبر تین کچھ ٹیسٹیں ہیں جو ہمیں پڑھانے ہیں وہ ہمارے آر ایف ٹی ٹیسٹ ہیں پورے پاکستان میں ہمیں فری کر دی ہیں میرے خیرے ڈاکٹر وقتار احمد لیہا صاحب کی آنگی ایک مطمق کے شاید ہائیں گر گئی آپ لوگوں کو تو میری آواز آری ہے آپ کی آواز آری ہے راشید بھائی میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے جی دوکسا آپ کی آواز ہائیں گر رہی ہے کچھ آپ کا نیت پروگلم کر رہا ہے شاید راشید بھائی میں آپ کی جانے پاکتا ہوتا کہ نانسا پر نیت پہتا ہو جائے راشید بھائی یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ اگر چھابی والے کی بات کی جاری ہے ایک مزرور کی بات کی جاری ہے میرے خیالے اگر 70% جم ایسے لوگوں کے ہوں گے 30% ایسے لوگوں کے ہوں گے جو بہت اچھا بین کر رہے ہوں گے وہ مشینے بھی باہر سے لائیں وہ پولیفائید بھی ہے لیکن 65% to 70% تو ایسی لوگوں کے جن ہوں گے کراچی کی بات کرنے پاکستان کی بات کرنے چلے ہم چھوڑ دیتے سن میں بھینے پنجاب میں ڈھولے میں اس سے ہٹکے بھی بات کرنے یہ بھی کھو تکا ہی ہوا نا جو 30,000 ہمیں کمار ہے جو 30,000 ہمیں کمار ہے تو راشید بھائی یہ بھی بزرور تکی سے ہٹکے لیں گے آپ سے یہ بالکل ہی علمیہ ہے بالکل ہم دوست کر رہے ہیں یہ علمیہ ہے اور گورہرمنٹ ہمیں وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے نیشن کو سرف کر رہے ہیں اور یہ بھی فرنٹ لائن صلجر ہی کی طرح کے دو دے ہیں ہمیں وہ نید تو سپورت دیں ہمیں وہ نید تو سمتھنگ گود فر دیں پرککلی اگر میں بل کے پرکوزے کر سکتا ہوں پاکستان واری ویڈنگ فیڈراشن سب کے لیس ڈاؤن کریں پاکستان کو اور اپنی پروینسز گوریمنٹ کو دیں جی آپ کو سپورٹ کریں جو مہانا اکھراجات ہیں ایسے لوگوں کو بھی سپورٹ کریں تاکہ یہ دل نہ چھوڑے اور ہمت کے ساتھ یہ بھکت ہی کالیں اور جیسے ہی ممتی نو ہم سلتیال بھال ہوتی ہے ایس سون ایس پوسیبل یہ اپنا فریزہ آدار کریں یہ علمیہ ہے اس میں کوئی شکلی جیسے دوسرے شعباجات میں لوگ فیس کر رہے ہیں یہ بھی فیس کر رہے ہیں ب بیلڈینوں پر صورت تم علیہ کبس تک کر Duty بوست گر صورت بویڈ بوڈنگ پروپر سپورٹ ٹھیک ہے bodybuilding اور weight training یا skill related fitness training یہ different چیز ہیں توڑا جو کے جن میں ہی تین چیز ہے مگر میں جن جا رہا ہوں مجھے کیا گین کر مجھے کون سے ٹھیکنیکل چیز جن 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 ریبر مجھے مجھے کون سے strength کتنی مقدار میں چاہیے strength تین طرح کی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں چاہیے مگر ہمیں کس سپورٹس میں کتنی strength چاہیے اس کا ریشو ہوتا ہے کس ایوینڈ کے لیے چاہیے پھر ہمیں دوسرا یہ کہ جیم تک جاتے کیسے پروگریشن ایس کی ہمارے پیلے آپ body weight کے اوپر ایکسرسائز کرتے کمانڈ کمانڈ جب ادھر جاتے تو سب سے پہلے جاتے ماشین weight کے اوپر ماشین weight it's easy to handle because وہ آپ کو balance میں مووومنٹ میں سپورٹ کر رہی ہی ہے جب آپ اس پر کمانڈ پھر آپ جاتے ہیں کیسے ویٹ طرف اوپر ایس ہائی سکل ایکسرسائز کیسے اسیلیے کہ اس کو آپ نے balance بھی کھرنے 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 مووو کھرنے تو یہ اس کے پھےزیز پہر اس کے بات اور ایس ایکس پر ایکسرسائز ہیں کھلین جنگ جنگ سماچ کھین اوپ وہ پاور ایکسرسائز کھرنے وہ تو چھابری والے اینا اس کے پہتیس ہزار ایک بہت ایس ہم نکل گئے سوری دیکھیں ہمارا آپ کا اس کو تمہیں مانا کہ وہ ایک بہت بہت بہرانی سوریتحال کا سامنا کر رہے اور وہ ایک فرنٹ لائن سولجر ہی کچھ بھی اپنی کیپیسیتی میں ایسے کوچیز بہت بہت ہنڈی پہت وہ کچھ دیئے کیا دیئے لیکن اس مرح نیت کا کہتے نیت اس کنسل وہ بہت پوزیٹی ہوتی ہے وہ لوگ بچارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان اگر سپورت ھو ان رہے چاہتے ہیں کچھ کچھ چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں ہمیں کسی بھی انداز میں سپورٹ کرنی چاہیے ترکی شعبہ جیتنا پور تہلے گا ہمارے باشرے سے سہت بندان آپ پر پروان چڑھے گا ہمارے کسی بھی ایسی ہمارے اکٹیویٹی کو ڈسکاریج کاری نہیں سکتے ہمارے پنٹیمک ہے ووالڈوائی مере ہمیں راستے نکالے راستے نکالے راستے نکالے راستے نکالے راستے نکالے بھی راستے نکالے راستے نکالے واقعی بہت امپورٹنٹ اس میں تویش ڈسکاہ نہیں ہے راشی مہارے راستے نکالے ک вы انہوں نے کمپیت سپورٹ کرا دیا میں آپ کاری اسی باد کو اس کے لئے راشد بھائی نے جو بتایا وہ ایک سپورٹسمن اور ڈیفرنٹ سپورٹس یا اس میں فری ویٹ ماشینے یا آپ باڈی ویٹ سے کر رہے ہیں لیکن جو اہم چیز ہم اس میں سکپ کر رہے ہیں وہ اس کے بام یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جم میں یہ لوگ اپنی جگہ اگزیس کرتے ہیں لیکن آج جتنے جم میں کرانچی میں اس وقت ایک ہزار جم کے قریب ہوں گے چھوٹے بڑے سب ملا گے وہاں ڈاکٹر بیجتے ہیں کہ آپ کو بیماریاں ہو گئی ہیں شکر ہو گئی ہیں تو اگری وہ لوگ جا کے اپنے جن کے اندر اپنی ویٹ کم کر رہے ہیں اپنے میٹکل ہیشوز کو وہ سول کر رہے ہیں بغیر کسی میڈیسن کے یہ ایک بڑی تعداد ہے جیسے راشد بھائی نے بتایا اس کے لئے بہت بڑی تعداد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں انٹی ایجن کے اندرے جوائنٹ پین ہے انزائیٹی ہے کانسٹیپیشن ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی بیماریاں جن کا حل سل ست ایکسائز کرنے سے ان کو ہسل کریں میں نے تو فرنٹ لائن سولجر کا کہا ہے سلمان پسکر بہت شکری ہے بہت شکری ہے میں فرنٹ لائن سولجر کے بارے میں تھوڑا سا اور باتا جو آپ کی اگر بات نہیں سوڑی جا رہی ہیں مجھے یہ جواب چاہیے آپ کی کوئی آج تو فیڈریشن ہے ملک میں چھوٹی بڑی ملا کے اگر آپ کی بات نہیں سنی جا لیے دیکھیں نا اگر آپ کی کوئی ایک فیڈریشن وہ جا کے ملاکات کرتے سویل بھائی جا کے ملیں گے جو دوسری فیڈریشن ہے وہ کہتے ہیں نہیں سر آپ بلکل ٹھیک کر رہے پھر ٹیسری چلی جائے گی نہیں سر اگر ایسا کر لیے تو بہتر دنی پھر چوتھی چلی جائے گی سر آپ کا ایک پیش پہ نا ہونا کتنا نوکسان پوچا رہے ہیں دیکھیں میں آدھی بھی آوازے سنو جن شاہ ساپ کو پندہ لاکھ روپے دیئے گئے ہیں جو سو گولٹ سنو بھی کے لاتے ہیں جن کی شاہید پاکستان سو گولٹوں کے لائیں گے بہت اچھی ہیں وہ پہلے بھی خاصت ایسا لے جا چکے آپ جو سالوں کے ایسی رہنت کرتے ہیں جو ریکارڈ کنا کے آگے ان کو کیا ملتا ہے وہ بچہ جو ہے وہ بھوکا مر رہے ہیں کہنے کا مقصد ہے آپ کی اپنی فیڈریشن کا ایکا نہ ہونا ایک جگہ پہ جمع نہ ہونا اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو اس کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے نسیم بھائی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ رکھایا ہے اور یہ آپ کو شاہد اس کا اندازہ نہیں ہے یہ محسن کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے لازت وید کے اندر تمام جم مالگان تمام سندھ کے میں نے اپنے جم کے اندر باقیدہ اللہ سندھ جم ایسوسییشن ہیل کلپ ایسوسییشن ریفارم کی ہم نے اس کے اندر تمام ایسوسییشن کو ایک جگہ کیا تھے کہ ایسوسییشن اپنے گیم چلا رہی ہے ہم نے ہی ایسوسییشن بنای ہے اس کے اندر ہمارا مقصد ہے کہ ہم پہ 15% چھے تو ہم پہ ٹیکسز ہیں جیس کی ہم پر ہے انکام ٹیکس ہم پر ہے بوڈ ٹیکس ہم پر ہے کنٹونمنٹ ٹیکس ہم پر ہے پروفیشنل ٹیکس ہم پر ہے یہ سارے ٹیکسز ہم پر ہیں ٹیک ہے اس کے باعت ہمارے اس وقت اگر رینٹل ہیں اس وقت اونر کوئی رینٹ ماب نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو خالی کرو اپنا سامان اٹھاؤ یا میرا رینٹ رینٹ کھاں ستے یہ سب ایشوس سب کے ہیں آپ کی جو باتیں گورنمنٹ کا جو آپ فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں لوگوں نے میڈل بچوں نے اپنے گھر کے زیور بیچے اپنی جو ان کی سیونگز وہ بیچی اور بیچ کر وہ اس ملک کے کہے ان سے کہا گیا کہ جی آپ کو آپ اپنا ٹکٹ لیں آپ اپنا کیا کہتے ہیں مہاں کی پیسک اکومیڈیشن بھی دے دے اور آپ بھیجا لیں اور ہم آپ کو یہ پیسے ریفنڈ کریں گے کہ بچوں نے اس ملک کے لیے میڈل جیتے گولڈ میڈل ڈرانز میڈل وہ انشاءاللہ اس کے پر ایک الگ پروگرام کریے گا نسیم بھائی یہ بہت بڑا پوپک ہے لیکن یہ تو پاکستان سپورٹس بورٹ کا کام ہے نا کہ جس انسان کو دے رہیے اس کا ہم نے لیٹرز دی دی وہ آدمی ایک خود خود ساختہ پریزیڈنٹ بنے پیٹھا اور ابھی فیمیدہ ملزا صاحبہ نے ان کا قصور نہیں ہے ریپریزنٹ اس کا مقصد ہے ریپریزنٹ وہ کر رہے ہیں آپ نہیں کہا رہے ہیں سرگار میں ریپریزنٹ اینا پاکستان سپورٹس بورٹ میں ہو یا جہاں لیکن آج کے دور میں اولاد پسند ہوتی ہو جو کما کے دل پاکستان سپورٹس بورٹ میں جو نیچے مافیا بیٹھی ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے وہ انہیں کو ریپورٹ دیتے ہیں جو ان کو اس میں حصہ دیتے ہیں اور شخص نے مجھے بتایا کہ ایکس پریزیڈنٹ کہ میں سپورٹس بورٹ میں حصہ دیتا ہوں اس میں سے بہتر دفع پر میں تو یہ انویسٹیگیٹ کریں ہم میں اس میں گھا بننے کو تیار ہوں اس کے پارا پرگرام کریں میں سکور دیتا ہوں سارے میں سکر دیتا ہوں میں سکر دیتا ہوں میں سکر دیتا ہوں میں بڑا گھٹیل پرگرام کرنا چاہتا ہوں جس میں باڈی گھلٹن کے تمام سکر دیتا ہوں اور شاہ صاحب کو بھی مدود کہ بھئی 3-4 کروڑ روپے کسی آپ تو لیں جو آپ بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ہم الہتر سے بات کرتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر سرکار میں آپ کی سنبھائی نہیں ہو پا رہی سنبھائی نہیں ہو پا رہی تو one of the reason behind this دیکھے نا اگر آپ آٹھ ٹیکسز بچانے کے لیے تو ایتھے جمع ہو دیں گے دیکھیں مذہبت کے ساتھ لیکن جہاں مفادات کی جنگ آئے گی پھر آپ آٹھ گھرے آلیتا ہو دیں گے سنبھائی ایسا مازی میں کئی دفع ہوتا رہا ہے میں نے کہا آل سن جم کلت association ہم نے reform کیے انشاءاللہ یہ بہت جل دی ہے پاکستان کے سکیٹری سر آپ سن تر کیوں کیل رہے سن میں جم بند پڑے میں سر پاکستان کے سکیٹری پانجاب میں بن پانا رہے ہیں سب پہلے ہمیں سوبے کی پہنائیں گے پھر ہم ایک فیڈریشن بنائیں گے اوپر پہ لیکن اس کا کسی کامپیٹیشن کسی فیڈریشن سے تعلق نہیں ہے یہ جیم مالکان ہیلتھ سینٹرز کے مسائل کو حل کرنا ان کے اونر یا ٹرینرز کے مسائل کو حل کرنا جو ان کو مسائل فیس کرنا یہ کرونا کے علاوہ بھی مسائل ہے خالی کرونا کے بات بھی مسائل آئی کے ان کو کیسے حل کرنا ہے اگر اس کے اندر کوئی ناجائز سٹیرویڈ یا ایسی غیر ملنی عدویات بیٹھی جا رہی ہیں تو ان کو بھی فرض ہے کہ وہ اس مجھے کسی فیڈریشن تعلق روکے ان کو اس کے اوپر بین لگائی گیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لے تو ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کے پر بہت جل آپ بات رہنگی لگائی جب رگ 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 دو پکستان انپک اس اے رگ 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 وہ دو ٹو نیشنل گیم بی باڈی بیلڈی بیلڈی بی دو 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 بی نسیم بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب لوگوں میں بہت awareness آگئی ہے ان کو پتا چل گیا ہے کون سی associationیں کام کر رہی ہیں کون سی associationیں پلیئرز کو باہر لے جارہی ہیں زیادہ تر associationیں فیک بنی ہوئی ہیں جن کا مقصد صرف انسانی smuggling ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو لے جاتی ہیں بہرحال ابھی یہ دوسرا issue ہے ابھی ہمارا ایک ہی مقصد ہے سویل بھائی نے ہم کو بلایا ہم لوگ وہاں گئے اور ہمارا صرف ابھی چار پات جو ایکٹیف association ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ right now ابھی جس طرح پورے پاکستان میں جم کھلیں اسی طرح سندھ میں جم کھلیں اور کوئی نہیں ہے سب سادھ بھی بیٹھے ہیں سب نے سادھ بھی ڈسکس کیا اور ہاں جاتا دوسری بات ہے ہم سب سادھ ہیں جا انسٹرکٹر جم کے مفاد بوڈی بیلڈنگ کا مفاد فٹنس کا مفاد ہے وہ سب ایک ہے رضا بھائی سوپیز کیا کیا ہونے چاہیے آپ سے سویل بھائیں گے پھر میرے دوکٹرز بتائیں گے آپ کے سوپیز سننے کے بعد اس نے کیا چینجز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں رضا بھائی سارٹ بھائی نسیم بھائی نسیم بھائی یہ جم کی سوپیز بہت سمپل ہیں بہت آسان ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اس میں آپ نے سینیٹائزر اپنے جم میں رکھنا ہے ماس گلفز رکھنا ہے ایک بندہ اپنا ورک آؤٹ کر کے ڈبلو ایچو کی طرف سے ایک سپری فارمولا آیا ہوا ہے جس سے آپ سینیٹائز کر سکتے ہیں اور پندرہ دن تک وہ آپ کی کشن اور مشینوں پہ کوٹنگ چل جاتی ہے پندرہ دن تک آپ اس طرح کے کرونا جیسے جہرہ سیم سے محفوظ رہ سکتے ہیں بندہ اپنا ٹوویل لے کر آئے وہ ہٹے پھر دوسرا بیٹھے تو اس پہ پھر آپ کا ایک بندہ جس طرح سوئی پر یا صفائی کلینر ہو وہ اس کو صاف کرے گلافز ماسک کا استعمال کرے ایک پنکھے لگائے جائے اے سی ابھی نہ چلائے جائے پروپر ونٹیلیشن رکھی جائے پانی والے پنکھے لگائے جائے جس میں ڈٹال روٹیٹ کر رہا ہو اور جو پورے ڈٹالنگ ہو رہی ہو تاکہ یہ سینیٹائز ہو سکے تیسری بات ایک مشین سے دوسری مشین کا فاصلہ کم سے کم تین فٹ کا رکھا جائے آپ کو ابھی وقتی طور پر مشینیں دیکھیں ابھی ہمیں ایک ڈیر سال اس تک رہنا ہے کیونکہ اس کی ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی ابھی آپ نے اس کا بڑا اچھا کیا کہ طریقہ کیا چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دور دور مشین رکھی جائے ایک بندے کو دوسرے سے دور رکھا جائے چوبیس گھنٹے جس طرح سوئل بھائی نے بولا جم کھول دیے جائے تاکہ جو چھ گھنٹے میں دو سو لوگ آ رہے تھے مثال کے طور پر وہ اب چوبیس گھنٹے میں آ جائیں گلپس مسٹو ماسکو بندہ اپنے ساتھ سینیٹائزر لے کر آئے تولیہ لے کر آئے ایک بندہ سیٹ لگا کے اٹھے دوسرا بندہ کلینر اس کو سینیٹائز کرے پھر اس کو شامل کرے اگر ایک وقت میں اگر آپ کا پیتیس سو سکوائر فٹ کا جم ہے جیسے دوبائی میں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے فول آسٹین کی شیٹے بہنیں گے گلپس بہنیں گے ٹراؤزر بہنیں گے شوز بہنیں گے اس طرح کریں گے جی ایک اور چیز رضا بھائی نے تمام چیزیں بتائیے جنڈی ایلی داکھے ہم نے پیوریم پر ٹائم خطا ہو رہے میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہے کیا سو پیز ہوں گی مشین کو ایسا سینیٹائز کرنا جو پندرہ دنس پر سینیٹائزر رہے جو ابھی رضا بھائی میں بات کی اب وہ ہر جن کیسے سوٹ کرے گا سویل بھائی وہ فری آف کونسٹ ہے وہ فری آف کونسٹ ہے ڈبلو ایچو کی طرح سے ڈبلو ایچو کہاں کام پچھا دے گی ہے سار انہوں نے انہوں نے مختلف فاؤنڈیشن کو دی ہیں جیسے میں نے نہ تھا اس طرح کی میلے پاس ایک لسٹ آئی بھی ہے وہ میں نے سب کو سینڈ کی ہے ہم سبوں نے کروائے میں سویل بھائی سمیت میں نے سب نے کروائے میں تب کو کروائے ہم نے آپ اس چیز کی ذمہ داری لیں گے کہ اوڑنگی کورنگی نیوکرناشی ہر جگہ پر یہ تمام چیزیں ہوں گی اور ایسو پیز کیا کیا ہوں گے نہیں سر بات یہ ہے کہ ذمہ داری ہم ایسا چھ کیوں نہیں لیں گے کہ اس کی کوئی ایک وہی آپ والی بات کے مختلف فیڈریشن ہے اور آزاد ہے بات سے بہت نہیں ہے ہم تو یہ مول رہے ہیں کہ ایسو پیز ہم نکال دیتے ہیں جو گورنمنٹ دیکھتے ہوئے ان ایسو پیز پہ کہے کہ یہ عمل کرنا ہے جو عمل نہیں کرے گا وہ چاہے سوہیل انور کا جم ہے چاہے وہ مہسم رضا کا ہے وہ لوگ ہو جائے گا وہ کوئی میمبر بھی ویڈیو بنا کے ڈال دے کہ اگر دے دے گا گورنمنٹ کو تو وہ جم لوگ پہ کہ یہاں ایسو پیز پالو نہیں ہو رہی اگر آپ کیا روزانہ سو میمبر آرہا ہم سے کوئی ایک میمبر بنا دے گا پولیس والے کل ہو سکتا ہے کہ آپ کہے گے پیسے دے دلا کے شاید آپ لوگن کو بات کر لیں تو سار اٹھنی ویڈی روکٹ سائنس نہیں ہے باقی آپ تیمپریچر کی ایک مشین سات آٹھ ہزار کی ہو گئے یہ چلے ہیں وہ آپ ایک رحم لے لیں ہم سینٹائزر اپنے جموں میں رکھ لیں ہم نے آگے جو بھی میمبر آتا ہے اس کے ہم نے اوکسی میٹر کے طور پر اس کی پلس چیک کرنے نہیں اور اوکسیجن بس یہ مشکل سے دس ہزار لپے میں سامانہ آنے گا بارہ ہزار کا آ جائے گا اور یہ اس سے کام شروع ہو سکتا ہے جو جب اپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ جب کھولنے جا رہے ہیں کہ تو بھائی اس بسنس کو کھولنے کے لیے دس سے بارہ ہزار کو اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے اماؤنٹ نہیں ہے اگری اگری راشد بھائی جو آپ نے سنگی ہمارے تمام اوفیشنز کی اس بارے ایز ای جوٹر روپینی جی دیکھیں دے نوز بہتر دن می رگارڈنگ اجیم اور میں ایکری کرتا ہوں لیکے اب یہ دیکھ ماملہ ہی آتا ہے کہ ان کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جس پہ عمل کریں گے لیکے پولیس کا کام اس وقت اتنا وائد ہوا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ پولیس والے ہمارے کلچر آپ کو پتا ہے پولیس کا کلچر کیا ہے اور وہ جس طرح سے اگر آپ جگہوں پہ چلے جائیں تو رات کو چاہی بھی مل جاتی ہے رات کو چیزیں بھی مل جاتی ہے لوگ دراؤن میں وہ چیزیں چل رہی ہیں بارال یہ ایشوز کے ساتھ سا جم کھلیں گے تو مزے ہو نی کے ہوں گے نہیں sorry to say راشد بھائی جو آپ جن جموں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ آج بھی چھوٹے چھوٹے جم کھلے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے 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 پورے بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کے لیے چھوٹے 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 چ ہی ہی ہے کہ زندگی سب سے پہلے ٹرینی آلویس کم فرسٹ یعنی ٹرینی جو آپ کا ہے اس کی صحیحت اس کی زندگی آلویس کم فرسٹ پاکنسی سے سیکنڈری ہے سیکنڈری ہے دکھر آپ آپ ختم کریں گے ٹرین کو دیکھر سے نکلنے کے لئے کہیں گے آپ کب تر گر میں بیٹھے پوٹی جو ہے وہ پریشان ہو چکا ہے تو درہا کہیں گے کچھ ایک 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 جب میں ہو جاتا ہے موید بھی جو سابیس آپ سے سنی ہے ہمارے نمان لوگوں کی آپ کی مہرانہ رہے اور اس کے بعد سے نمبر آج آپ کا فتم کریں گے ٹرینی نسیم بھائی جو پروگام ہے اس پہ میرا خطر اور بھی ہونا چاہیے صحیح پر بات ہونا چاہیے پہلے بھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ کرنا ہے پروگام بہت اچھی بات ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جو حالات ہیں وقتی طور پہ آئے ہیں پریشانی وقتی طور پہ آئی ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی پہلی بات ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی ہمیں جو ایسو پیس کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ جو جم کھولنا چاہ رہے ہیں جیسے پنجاب میں کھولے ہیں باقی شہروں میں کھولے ہیں سندھ میں بھی کھولے ہیں چاہیے پہلی بات ہوئے اس میں کوئی دوئے رائے نہیں ہیں لیکن اس کے لئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی صحت کے لئے فکر مند ہونا چاہیے ایک تو جم میں وہ ہماری ایک ذریعہ ہے صحت کا اس کے ساتھ اور بھی بیشمار چیزیں ہیں جن کو اگر ہم بروے کار لائیں گے تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اس دنیا میں آکے میں اس بات کو ذرا اس طرح کروں گا کہ جن لوگوں نے اس نیے سے جم بنائے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے تو پیسہ کمائیں گے اور جو اس نیے سے کر رہے ہیں کہ نہ بھی لوگوں کا بھلا ہو صحت اچھی ملے جیسے جن لوگوں نے پہلے ذکر کیا ہمارے دوست نے کہ میں ہمیں اور بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس میں صحت مل رہی ہے تو اللہ کرے یہ سوچ ہو سب جتنے بھی جم والے لوگ ہیں کوئی ایک ہزار جم میں اس تم کراچی کے اندر تو اللہ کرے یہ کٹھے مل کے جو بھی معاملات ہیں ایسو بھی اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنے جم کو چلائیں تاکہ لوگوں کو ایک اچھی صحت والی زندگی ملے میں نسیم بھی یہ آخر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی پاکستان کے اندر ایک سروے ہوا ہے کہ نائنٹی پرسن لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے کڈنی ختم ہو رہے ہیں جب ان کو شگر ہو رہی ہے نہیں پتہ چل رہے ہیں ہم جم تو جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹیسٹ پھر بھی نہیں کرا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں میڈیکل ٹیسٹ رحمان فونڈیشن نے پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ فری کر دی ہیں میری جہاں 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 جاری جو سن رہے ہیں خدارہ مجھے پتہ لگے کہ چند دنوں میں پتہ چلے کراچی سینٹر میں رحمان فونڈیشن کے رحمان میڈیکل سینٹر میں کچھ پچاس لوگ آئیں ٹیسٹ کروانے کے لیے اللہ کرے آپ کے پروگرام سے سو لوگ آئیں دس ہزار لوگ آئیں ہمیں خوشی ہوگی تاکہ لوگ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے تاکہ پتہ چلے بھر وقت لوگوں کو کہ ہماری کیا پوزیشن ہے بلکی میں جیمالوں کے ساتھ ہوں جناب ان کے یہ لکرے یہ جو چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہو ڈاک سینٹر میں جو جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ تمام کے تمام بھول ہوگے کہ جو خود بھی چاہتے ہیں کہ نیت بہت اپورٹنٹ ہوتی ہے ہر کام کے لیے اور اگر میری نیت یہ ہے کہ میرا مقصد لوگوں کو فٹ کرنا ہے لوگوں کو فٹ کرنا ہے لوگوں کو فٹ کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اللہ تعالی روزدار آپ کو خود دینا شروع کر دیکھے ترککیاں خود دا خود شروع ہو جاتے ہیں نہیں چیت انسان کی اپنی نیت بے شر وہ ایسو پیز لے کر چلنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اگر وہ ایسو پیز کونوں نہیں ہوں گے جو بھی سکنے پور صاحب نے کہے نیسر رضا صاحب نے کہے یا ڈاکٹر نوکار ایمار نیہ صاحب نے کہے یا پھر آشد کوشی بھائی نے بات پہی کہ آسو پیز بہت ہی امپورٹنٹ ہوں کے خواب ہم ہم مقال لیں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اسی اور طرف لے جائے اور بڑا نقصار ہو جائے ہمیں بچنا ہوگا بڑا نقصار وہ اتنی رہ گئی ہے یہ بیرے خیالے رشو باشد کے تمام بیورز نے بھی اندازہ کر لیا ہوگا لیکن یہ ہمارا پینل ہوگا ہم ان کے ساتھ دوبارہ ایک شو کریں گے کوڑا سا ٹائم دے پہ پاکسان بوڈی بیلڈنگ کوڈی بوڈی بیلڈنگ ایسوسییشن کو کہ وہ جو نیگوشیشن کر رہے ہیں وہ جو ایسو پیز بنا رہے ہیں وہ جو سب لوگ جگہ پہ جکا ہوئے ہیں اس کے بعد اس کا ریزنٹ کیار ہے کہ آگے وہ کس طرح کام کریں گے ہمیں لوگ بیٹھیں گے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کو سامنے رکھنے کے بعد وہ بھی اپیل کریں گے جانے تو جانے تینکیو ویڈی مچ راپٹر باکار احمد نیاز صاحب تینکیو ویڈی مچ محمد راشد پریز صاحب بہت شکریہ نسیم بھائی آپ کا تینکیو ویڈی مچ بھائی نسیم بھائی آپ کو ساتھ پریز کی ویڈیو ریٹن میں بھی اور ویڈیو کی سورت میں بھی 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 جوں گا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں تو وہ جب اس کے ساتھ کنیٹ کریں گے جب اس کو ایڈیٹ کریں گے آپ تو اس کو ضرور لگائیے بہت کل جی جیسی ہی سویل بھائی نے کہا یہی جہاں میں بھول رہا ہوں یہی قریب ہو ایسو پیز ہم آپ کو دکھائیں گے اور ایسو پیز دکھانے کے فوران باق نسیم بھلے راشد پر آپ سے جائے کا اجازت یہ ہم نے اپنی ساہر کے لیے پرگام کیا ہے یہ ہم نے اپنے لیے پرگام کیا یہ ہم نے اپنی جنریشن کے لیے پرگام کیا ہے بلکل بچنے کا ذریعہ ہے ہم نے خود کو فٹ رکھنا اور اس کو اگر ہم نے خود کو فٹ رکھنا ہے تو پر اگر ایسو پیز فالو کرنے کے بعد جن کھل سکتے ہیں تو میں تمام کی تمام چیزے تو سب متافق ہیں لیکن ایسو پیز سب سے پہلے ضروری ہے سب سے پہلے اگر بھیدر لگاؤ تو پھے دے سبسکرائب کیجئے گا بولے راج پوپے اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی ربائیے گا اور اگر اچھا لگے تو پھر لائک بھی کیجئے گا تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس نئے ایسو پیز ہم نے لے کے چلنا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کی جان بچانی ہے تینکیو بری مچ اگر بھی دائیں کنم موسیقی سب سے پہلے موسیقی موسیقی پہلے موسیقی موسیقی